نہ فکر کرو نہ پریشان ہو کپتان نے کر دیا بڑا اعلان اس پر ٹی ٹوانٹی والکب میں ٹیم انڈیا بنیں گے چیمپیان جی ہاں ٹی ٹوانٹی والکب کے لیے کاؤنڈ آن شروع ہو چکا ہے اس ٹونڈامن میں حصہ لینے والے سبھی ٹیموں کا اعلان ہو چکا ٹیم انڈیا کے اعلان کے بعد فینس کے منہ میں بہت سوال ہے بہت سارے میچ وینر کھلاڑی کو ٹیم میں جاگا نہیں ملی وہی ٹیم انڈیا کے اس پر میں کچھ کھلاڑی ایسے ہے جن کے فرم اچھے نہیں ہے اور بارتی ٹیم کے گیندازی میں بھی کمزوری نظر آ رہی ہے ایسے میں ٹیم انڈیا ٹی ٹوانٹی والکب کیسے جیتیں گے اس طرح کے تامن سوالوں کا جواب دیا ہے بارتی ٹیم کے پورک کپتان اور بیسیسے کے ادھا کشن ہے چکے سورپ گنگولی سورپ گنگولی ٹیم انڈیا کو لے کر فینس کو پریشان نہ ہونے کی دی ہے سلاح سورپ گنگولی کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ٹی ٹوانٹی والکب جتنے کے سب سے مجبوت دعویدار میں سے ایک ہے ان کے مطبق بارتار اوستیلیا صرف دو ہی ٹیم اس ٹونمن میں سب سے طاقتور ٹیم ہے بارتار اوستیلیا اس ٹونمن میں دب دبا بنائے گا جیسے کہ انہوں نے پیشتے سال وڑی والکب میں کیا تھا سورپ گنگولی نے کہا بارتار اوستیلیا ٹونمن کی دو سربسیش ٹیم ہے مجھے بروسہ ہے کہ وہ ویسٹینڈیس آر امریکہ میں یہ سا ہی کریں گے ٹیم انڈیا کو لے کر فینس کو پریشان نہ ہونے کی سالہ دیتے ہوئے کہا یہ شاندار ٹیم ہے یہ سبھی میچ وینار ہے سبھی پندرہ کھلاری سیلکشن کے حق دار ہے مجھے بروسہ ہے کہ روید شرما اور راہول درابیر بیشت ہی چنیں گے رنکو سنگ کو ٹیم انڈیا میں جاگا نہ ملنے کو لے کر سرب گنگولی نے بتایا ٹی ٹونٹی والکک ویسٹینڈیس سار امریکہ میں ہوگا ویکیٹ دیما ہو سکتا ہے جس سے اسپینار کو مدد ملے گی اس لئے سیلکٹورس ایک اور اسپینار کو شامل کرنا چاہتے تھے شاید اس لئے رنکو سنگ کو مہکہ نہیں ملا لیکن رنکو سنگ کے لئے بس یہ شروعات ہے رنکو سنگ کے کرکٹ کریئر کا شروعات ہی دور چاٹ رہا ہے اگر وہ اچھا کھیلتے ہیں تو ان کو آگے چل کر اس طرح کے بڑے بڑے ٹرنمین میں مکہ مل سکیں گے ویسٹینڈیس سار امریکہ کے سر سمی پر ایسی سی ٹی ٹی ٹونٹی والککپ دو آزدھو بیس ایک جون سے 29 جون تک کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا پا جون سے آئر لینڈ کے کھیلا ٹی ٹونٹی والککپ کا آگلز کریں گے ویسے ٹیم انڈیا کے اسکورٹ کو لے کر آپ کا کیا رہا ہے کامینڈ میں بتا سکتے ہیں